السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے جماعت چاہروں آج ہمارا مضبون ہے اردو اردو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 باتونی کچوہ باتونی کچوہ یعنی زیادہ بولنے والا کچوہ یہ جو کچوہ تھا یہ حصے زیادہ بولتا تھا باتوں کے ساتھ فضول باتیں بھی کرتا تھا دوسروں کو بھی پریشان کرتا تھا اور خود بھی پریشان ہوتا تھا اسی عادت کی وجہ سے اس کی نمبر کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ کیسے ٹوٹی آئیے ہم جانتے ہیں باتونی کچوے باتونی کچوہ صفحہ نمبر کھولیں 42 میں اس کی بلاندفانی کر رہی ہوں سب سمجھیں کسی تالاب کے کنارے دو سارس رہا کرتے تھے اسی تالاب میں ایک کچوہ رہتا تھا ان تینوں میں بہت دوستی تھی سارس کچوے کو دیز دیز کی کہانیاں دیز دیز یعنی کے دوسرے ملک کی کہانیاں سناتے اور کچوہ انہیں بتاتا کہ تیلاب کی تہ تہ یعنی سمندر کی گہرائی نیچے بلکل میں کیسے کیسے پودے اور جانور ہوتے ہیں یوں ان کے دن مزے سے گزر رہے تھے ویسے تو کچوہ بہت اچھا تھا لیکن اس کی ایک عادت بہت خراب تھی وہ باتیں بہت بناتا تھا سارس اسے سمجھاتے تھے کہ کم بولا کرو مگر کچوہ اپنا موں بند نہیں رکھ سکتا تھا کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک سال ملک میں بارش نہ ہوئی ایسی گرمی پڑی کہ سارے دریہ اور تالاب خوشک ہونے لگے فصلے پانی کے بغیر سوکنے لگی جانور پیاس سے مڑنے لگے جس تلاب کے کنارے ہی تینوں دوست رہا کرتے تھے وہ بھی سوکنے لگا سارس وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے کچوے نے ان سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں یہاں بغیر پانی کے کیسے رہوں گا سارس بولے ہم تو دور دراز دور دراز یعنی کہ دور 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 دراز ملکوں تک اڑ کر پہنچ جاتے ہیں تم کیسے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو کچوے نے سارسو کی بڑی منس سماجت کی انہوں نے ان سے ارتجا کی کہ مجھے بھی لے چلو کسی طرح مجھے اپنے ساتھ لے چلو ورنہ میں یہاں بغیر پانی کے مر جاؤں گا آخر سارسو کو اس پر رحم آ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ترکیب سوچتے ہیں ترکیب یعنی کہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں دو دن دو تین دن کے سوچ بچار یعنی کہ مشورہ کر کے دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے یہ سوچا سوچ بچار کے بعد سارس بولے بھائی کچوے لے تو ہم تمہیں چاہیں گے مگر تمہیں اپنا موں بند رکھنا ہوگا کچوے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا موں بند رکھوں گا سارس ایک مضبوط سی ڈنڈی اٹھا لائے اور کچوے سے کہا ان کو داتوں میں مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا موں مت کھولنا پھر نہ بولنے کا وعدہ کیا اور ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑ لیا دونوں سارسوں نے ڈنڈی کے دونوں سیرو کو پکڑا اور اڑنا شروع کر دیا سارس اڑتے اڑتے ایک عبادی میں پہنچے وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے انہوں نے جو کچھوے کو یوں اڑتے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کچھوہ اڑ رہا ہے کچھوہ اڑ رہا ہے اب تو سارے علاقے کے بچے جمع ہو گئے انہوں نے کچھوے کو دیکھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا اے دوست اے دوست یہ تو بتا اڑتا ہوا کچھوہ تُو نے دیکھا ہے کیا گر جائے گر یہ تو ٹوٹے گی ہڈی ڈھول بجے ڈھم 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 وہ گاتے جاتے اور ساتھ ہی زور زور سے ہستے جاتے دوسری طرف کچھوے کا کچھوے کا مارے گصے کے برا حال تھا اس کا بس چلے اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ بچوں کو ایسے ایسے جواب دیتا کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے بچے مسلسل شور مچا رہے تھے آخر کچھوے سے نہ رہا گیا اس نے چیک کر بچوں کو جواب دینے کے لیے موں کھولا تو ڈنڈی موں سے چھوٹ گئی اور زور کی آواز آئی ڈھم کچھوہ زمین پر گر گیا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی سارے بچے دوڑ کر کچھوے کے گٹ جمع ہو گئے اُڑتے ہوئے سارے افسوس سے کہنے لگے باتونی کچھوے نے اپنی بے سبری کی سزا پائی اُمید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگ گھر پر بھی اس کی بلند فانی کریں گے اللہ حافظ